نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست کرسن آپ کا ایک بار پھر سے اس یوٹیوب چینل میڈیکل گرو جی پر بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایسی سیرپ کے بارے میں جو کی آپ کی کافی افیکٹیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سوکی خانسی رہتی ہے سردی زیادہ لگتی ہے جو خامسا رہتا ہے گلے میں درد رہتا ہے گلے میں خراس رہتی ہے کف لگاتار بہتا رہتا ہے پریشان رہتے ہیں کی کیا استعمال کرے کیا نہیں اور لوگوں کے لیے آج یہ سیرپ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کے بارے میں کی اسے کس کمپنی نے بنایا ہے اسے فائی جل لیمیٹڈ کمپنی نے بنایا ہے جو کی ایک امریکن کمپنی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز ملی ہوئی ہیں اور کیا کیا چیز کمپنی نے اس کے اندر ملایا ہوا اس کے اندر دو سولٹ سے مل کر یہ بنی ہوتی ہے دیکسا میتھا فون ہائیٹرو کلورائیڈ جو آپ کی دس ایم جی ہوتا ہے اور کلور فنڈرمائن ملیٹ آپ کا چار ایم جی ہوتا ہے یہ دونوں ہی سولٹ ہمارے انٹی ایلرجک ہوتے ہیں اور کف سپسنٹ ہوتے ہیں یہ ہماری ایلرجک کو کم کرتے ہیں اور جو ہمارا کاف ہے سوکی ڈرائی کھانسی ہماری اس کو کم کرنے کا کام ہی کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اسے لے کیسے سکتے ہیں اگر آپ اڈلٹ ہو آپ بڑے ہو تو آپ ایک ایک چمچ دن میں چار بار لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھانسی ہے اگر کم کھانسی ہے تو ایک ایک ڈککن سو بشا ہم لے سکتے ہو اگر آپ کی عمر چھے سے بارہ سال کے بیچ میں ہے تو آپ ایک سے دو چمچ دن میں تین وار لے سکتے ہو اگر زیادہ کھانسی ہے تو اگر کم کھانسی ہے تو ایک ایک ڈککن سو بشا ہم اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ایس دو سے چھے سال کے بیچ میں ہے تو آپ ایک چمچ دن میں تین وار لے سکتے ہو اگر کھانسی زیادہ ہے تو اور خانسی کم ہے تو آپ آدھی آدھی چمچ بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی یوزز کے وارے میں یہ کن کن بیماریوں میں کام آتی ہے اور کیسے ایفیکٹیو ہے یہ آپ کی کیا کہتے ہیں سوکی خانسی کف میں آپ کے فلو میں بھی کام آتی ہے گلے میں خراس ہوتی ہے گلہ بار بار خراب ہو رہا ہے گلے میں درد اگر آپ کو ہو رہا ہے کف لگا ترہا فیک رہے ہو اور ناک بند ہے آپ کی گلے میں ایٹھن ان سب چیزوں میں یہ کام آتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اگر کسی کو سالٹ سے ایلرڈی ہے تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کریں اگر آپ کو کوئی گلے میں یا سکن پر انفیکشن دے لالچکتے دکھائی دیتے ہیں تو بھی اپنے ڈاکٹر سے سنپرکہ ہیں کوئی میڈیسن خود سے نہ لے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پرانویسان ضرور کریں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری کے بارے میں اگر اس کی ایکسپائری کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں تین سال کے ایکسپائری ہمیں دیکھ رو کو بلتی ہے اگر مارکٹ میں اس کی ایم ار پی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک سو نو روپے کی مارکٹ میں اویلویل ہے آپ اسے کسی بھی میڈیکل صوف ریٹیل صوف یا پر آن لائن بھی ایجیلی مانگا سکتے ہیں اگر اس کی داریکشن بارے میں بات کی جائے تو اسے ہمیں تیس دیگری سے کم ٹیمپریچر پر رکھنا ہوتا ہے کی ہوئی ہے دبائی پہ اس کے ساتھ سے بچے کو دے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور سیر کا نہ بھولے ہمیں بتائیں ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا اگر کسی اور میڈیسن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں دھنیواد پھر بلیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ